سینسر بورڈ کو اپنی جو سختی ہے اس میں تھوڑا سا لچک لانی چاہیے ڈراما ہمارا بہترین ہے لیکن موویز میں ابھی بہت ہمیں آگے جانے کی ہمارے کانٹینٹ کی کمی ہے کانٹینٹ سے کیوں مارک کھا رہے ہیں اس وجہ سے مارک کھا رہے ہیں کہ ہم تجربہ نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس ایکٹرز کی بھی کمی ہے فلم کی ایکٹرنگ کا میٹھر ہی کچھ اور ہے ایکٹرز کو بھی گھروم کریں بہت ساری چیزیں ہمارے سینسر بورڈ کی نظر ہو جاتی ہیں اگر ہم بہت صحیح دکھائیں گے تو نہیں دکھا سکتے جو سچی بات ہے اور بہت سی ایسی موویز ہماری ہیں میں نام لینے چاہتا میرے دوستوں کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ وہ موویز پردہ سیمی کا حصہ بھی نہیں بنی وہ لگ بھی نہیں سکی بجائے یہ کہ سچ بہت مشکل سے پرداشت ہوتا ہے اور پیرلل سینما ہوتے ہیں ایک کمرشل سینما ہوتا ہے ایک پیرلل سینما ہوتا ہے تو ہر طرح کی آڈینس ہے تو میرا خیال یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ہی جو لگتا ہے مجھے ہی رکھتا ہے میری پرسنل اپینین ہے سینسر بورڈ کو اپنی جو سختی ہے اس میں تھوڑا سا لچک لانی چاہیے ہم کہتے ہیں ہمارے سینما حسوس خالی ہو جاتے ہیں میں ایک چھوڑی سی بات کرتا ہوں میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے ایک کپل آتا ہے تو سولہ سوار روپے کا وہ پاپ پون اور کولڈنگ لیتا ہے تین ہزار روپے کا وہ بیٹل خرص کر کیا آتا ہے گاڑی میں تو سارے چار ہزار روپے کا اس کو بڑھ گیا تو سارے چار ہزار روپے میں وہ انٹیٹینمنٹ دیکھنے آیا ہے پر اس سے ملکے ڈیلیٹر گرام میں نہیں روں گا دیکھیں نو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ میں ایک عام آدمی کی سیل دی ہے اس کا 20% یا 25% اس کا جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ آیا تو 25% اس کا چلا گیا تو کہتا ہے میرا فرق ہے کہ جب وہ آئے تو وہ اینرجیٹک ہو کے نکھے نہ کہ وہ افسوس کرے کہ یا میں کیا دیکھنے آیا تھا تو میں اس میں سنسر بھوڑ کو بولوں گا سنسر بھوڑ سے مراد یہ ہے کہ اچھی چیزیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پروڈیسس کو ہمارے ڈیڑیٹرز کو نقل کیلئے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کانٹینٹ اٹھائیں مکالیں ہمارے کانٹینٹ کی کمی ہے کانٹینٹ سے مار کھا رہے ہیں ہم کانٹینٹ سے کیوں مار کھا رہے ہیں اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں کہ ہم تجربہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹراما ہمارا بہتری ہے لیکن موویز میں ابھی بہت ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے موویز میں بڑھے جاتا ہے کہ ایمائیو کی موویز آنے والی ہے یا فہد کی موویز آ رہی ہوتی ہے یا بلال آشاری کی موویز آ رہی ہوتی ہے مولا جٹ جیسی موویز میں بنتی ہے اور اتنے سال بعد جا کے ریلیز ہوتی ہے تو اس کی کمی ہے ضرورت اس بات کی ہے نہ صحیح مولا جٹ لیکن بلال آشاری صاحب کے علاوہ جو ڈیلیٹرز ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کم اکل ہیں میں صرفتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہیں لیکن ایک دستے کو پیٹن کو فالو کر کے ہماری ڈیلیٹر کو ختم escool ہیں وہ پیٹن کو پیٹن کو فول کریں گے اچھا کونٹینٹ اٹھیں گے اور ہمارے باس ایکٹرز وہ ہی تی وی کی ایکٹرز ہیں وہ ہی فیلم کی ایکٹرز ہیں ہمارے باس ایکٹرز کی کمی ہیں فینم کی ایکٹنگ کا میتھاٹ یہ ملک ملکم خسارہ ہے فینم ایکٹنگ کا میточور ڈیفرنٹ ہے ٹی-وی اکٹنگ کی اimentosلڈیئے بلکل دیفرنڈ쳐 ہے اس کا میچ نہیں کرسکتے مجھے لگتا ہےہہپر یہ اور مغین تر ہمارے ہیں یاٰ Japan ہے توجہ سے ایکٹنگ اسکولز باید جانب ہیں ان کو لہے لکے آیا جائے یہ سینما کی جو سکوین ہے یہ آپ کا ایک ایک رواں رواں دکھاتی ہے ایکسپریشنز کیا ہے اسکھول ایکٹنگ کیا ہے آپ ایکٹنگ کام سے کھانے نہیں بیٹھ ہوئے ہیں ہم تو خود سیکھ رہے ہیں بھائی لیکن بہت سی چیتوں کا فقدانے کے آہستان انشاءاللہ اوروز ہو فور بیس سیار یہ لگتا ہے کہ آپ جتنا اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں کہیں کہ کیپ دوئیگ کیپ دوئیگ کیپ دوئیگ کیپ دوئیگ کیپ دوئیگ کیپ دوئیگ اور کبھی نا کبھی تو جا کے آپ کو کچھ کچھ ملے گا